صرف اس ایک کپ سے اپنے کچن کے دھیر سارے کاموں کو آسان کریں اور پیاز اگر موٹا ہے تو اس کو باریک کیسے کر سکتے ہیں سکن کے لیے کیسے آپ اپنے ہوتھوں کو سکن کو وائٹ کر سکتے ہیں آج کی ٹپ کے بعد آپ اسٹالر کے پیک کو کبھی نہیں پھینگیں گے ٹپ نمبر وان ہم نے ایک کپ لیا ہے اور اس کپ کی ہمیں صرف بیک سائیڈ یوز کرتی ہے اچھا یہاں بے چھوڑی جو ہوتی ہے نا اکثر وہ صحیح سے کاٹ نہیں رہی ہوتی آج اس کا میں آپ کو بہترین سا حل دکھاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے گھروں میں جو ہے وہ آسانی سے چوری کو جو ہے وہ تیز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بس آپ کو کپ کو اپوزٹ کرنا ہے اس کی بیک سائیڈ سے آپ کو صرف دو سے تین منٹ کے لیے ایسے کرنا ہے اور آپ کی یقین جانے چوری اتنی تیز ہو جائے گی کہ آپ کو کسی اور چیز کے ضرورت ہی نہیں ہے اور بہت ہی چھوڑی سی ٹپ سے آپ کا کام سارا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اس نے کتنی تیزی سے پیاس کو کار دیا اور آپ جو کام آپ نے گھنٹوں میں کرنا تھا وہ چند منٹوں میں ہو جائے گا ٹپ نمبر ٹو کی طرف سلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیاس کو آپ اکثر جو ہے وہ چوری سے کارتے ہیں تو وہ موٹا ہوتا ہے اور یہ آج کل کا جو پیاس ہے یہ جلدی کھرتا نہیں ہے یا آپ نے سیلڈ کے لیے بنانا ہو تو آپ کو باریک پیاس سائی ہوتا ہے تو آج کی ٹپ سے آپ جو ہے نا یہ کٹر استعمال کریں اور اس سے آسانی سے بہت ہی باریک باریک پیاس آپ کار سکتے ہیں اور یہ اتنا فائن بنتا ہے پھر چاہیں آپ نے چائنیز فوڈ بنانا ہو یا آپ نے سیلڈ کے لیے بنانا ہو یا آپ نے دین بھولوں کے لیے بنانا ہو لیک یہ بہت ہی آسان کام کر دیتا ہے یہ دیکھیں اس نے کتنا باریک باریک اس کو جو ہے وہ کارتا ہے اور یہ ہو بھی بہت جلدی جاتا ہے تو اگر یہ ٹپ اچھی لگیا تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں ٹپ نمبر 3 کی طرف سلتے ہیں ٹپ نمبر 3 کے اندر ہمارے ہاتھوں کو اکثر سردیوں میں جو ہے پانی میں رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ رنگلز پڑ جاتے ہیں ڈرائنس ہو جاتی ہے ہماری سکن ڈیڈ ہو جاتی ہے ایون ہماری فیس کی سکن بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا لیا ہے جتنا آپ نے کونٹیٹی کو بنانا ہے آپ اتنا لیں میں صرف اس وقت ہاتھوں کے لیے بنا رہی ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر جو ہے وہ دودھ لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی اس کے اندر ہم پیٹرولیم جیلی لیں گے اور ان تینوں چیزوں کو ہم جو ہے وہ پہلے تھوڑا سا مکس کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹپ اتنی اچھی ہے نا کہ آپ دیکھیں صرف دس سمنٹ کے اندر آپ ریزلٹ دیکھیں گے اس کو میں نے تھرٹی سیکنڈز کے لیے مایکروویو کیا ہے تھوڑا سا یہ ملٹ ہو جائے گی اور اچھا سے مکس ہو جائے گی اب اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے آپ اس کو سکن کے اوپر فیس کے اوپر بھی اپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زبدس ریزلٹ دے گی ہاتھوں کی کنڈیشن میں آپ کو پہلے دکھا چکی تھی اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب میں اس کو آہستہ آہستہ بہرے اپنے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کر کے دکھاؤں گی اس کو صرف دس منٹ لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ نے ریزلٹ دیکھنے ٹھیک ہے اس کو اپلائے آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے کہیں پہ کوئی جگہ رہنا جائے جو آپ کی جہاں ڈارک سپورٹس ہوں گے یا کریکس ہوں گے یہ سب کو جو ہے فائن کر دے گا اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ نے ایک شوپر لے لینا چاہے تو آپ جو ہے وہ گلاوز لے لیں سرجکل یا پھر نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ایک شوپنگ بیک لے لیں اور اس کو جو ہے دس منٹ کے لئے آپ اس کو اس طرح سے کر کے چھوڑ دیں دس منٹ بعد میں دوبارہ آپ کو دکھاؤں گی اور دیکھیں دس منٹ بعد اب ہم اس کو ریموف کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو ہٹا رہی ہوں اور اس کا ریزلٹ دیکھیں آپ اب تھوڑا سا آپ نے جو ہے نا وہ دو چمچ لے لینا ہے دودھ اس سے ہم اس کی ساتھ ست کلنزنگ کریں گے دودھ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو سکن ہے وہ ڈامج بغیرہ نہیں ہوتی اور ساتھ میں کلنزنگ بھی ہو جاتی اور سکن اور سوفٹ اور اور اچھا ریزلٹ دیتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کلین کر لینا اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی پلکل ڈیفرنٹ لوگ ہو گیا وہ ساری میل بھی تو اتر جائے گی دوسرا جو دودھ ہوتا ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی بیسٹ موسٹرائزر ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا فرق ٹپ نمبر فور کی طرح چلتے ہیں یہ ڈالا کا جو پیک ہے اس میں آئل ختم ہو گیا اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنے کے اس کو جو ہے وہ اس میں آپ تھوڑا سے جو ہے وہ لیکوڈ ڈال کے لیکوڈ ساپ ڈال کے اس کو اچھے سے واش کر لیں اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو جو ہے اگر آپ سٹیم لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیسٹ ری ہے کہ آپ اس میں گرم پانی ڈال لیں اور اس کو کیا کرنے کیا کرنے کیا